موسیقی آؤ کہ اب ختم کریں داستانِ عشق ختمِ عاشقی کے افثانے سنائے ہم تین جولائی دوہزار انیس کو جب راہل گاندی نے کانگریس کے ادھیاک پت سے استفادی دیا تھا تب شاید یہی شیر انہوں نے اپنے دل میں پڑا ہوگا کیونکہ راہل گاندی کا استفادی دینے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ایک ادھیاکش نے استفادی دیا کیونکہ کانگریس کی چلی آ رہی پرمپرہ کے انصار راہل گاندی ایک ایسے پریوار سے تعلق رکھتے ہیں جو پریوار دیش کی سوطنترتہ میں بھاگیدار رہا ہے جو پریوار دیش کو آزادی دلانے میں انگریزوں کے ویرود کھڑا رہا ہے آپ سبھی جانتے ہیں میں یہاں بات جوالال نہرو، اندرہ گاندی، راجیب گاندی، سونیا گاندی اور اب راہل گاندی کی کر رہا ہوں جو مشہور گاندی نہرو پریوار ہے تین جولائی دوہزار انیس اور آج جب ہم انتیس جولائی کو یہ ویڈیو بنا رہے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ دیش میں موجودہ استھیتی کے انسار دیش کی سب سے بڑی ویپکشی پارٹی کے ادھیاکھ راہل گاندی استفاہ دے کر یہ شیر پڑھتے ہوئے شاید ایک ایسی عوستہ میں چلے گئے ہیں کہ وہاں سے ان کا واپس آنا ممکن نظر نہیں آتا ہے دوہزار انیس کے لوگ سبا پریناموں نے بہت حد تک صد کر دیا ہے کہ فیلحال نریندر موڈی کے راجنیتک قد والا نیتہ اس ملک میں ابھی آیا نہیں ہے اس چیز کی کوشش کی گئی تھی کہ نریندر موڈی کے خلاف ان کے سامنے ایک چہرہ کھڑا ہو جو نریندر موڈی کی نیتیوں نریندر موڈی کی بنائی گئی رن نیتیوں اور ان کے فیصلوں کا ویروت کر کے جن نیتہ بن پائے لیکن یہ ممکن ہو نہیں پایا اس دیش کی جنتہ نے یہ ثابت کیا کہ نریندر موڈی دوبارہ اس دیش کے پردھان منتری بنیں گے لیکن اب سوال یہ ہے کہ جس دیش میں لوگتنتر ہے جہاں وپکش لوگتنتر کی جان ہے اور اس دیش میں کانگریز جو دیش کی سب سے بڑی وپکشی پارٹی ہے اس کا کوئی ادھیاکش نہیں ہے ممکن ہے کہ آنے والے کچھ دنوں میں جوتی رادی تیر سندھیا ملک آر جن کھڑگے یا پھر سوارگی راجیش پائیلٹ کے سپتر سچین پائیلٹ کانگریز کے ادھیاک بن جائے لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ان میں سے کوئی چہرہ اس یوگے ہے کہ وہ دیش کے پردھان منتری نریندر موڈی کی چھوی کی برابری کر پائے اگر ہم آکڑوں پہ دھیان دیں تو دوہزار چودہ میں نریندر موڈی کی لہر نے کانگریز کو چووالیس سیٹوں پہ سمیڑ دیا تھا اس سمیں یہ کہا گیا کہ ہاں کانگریز کی نیتیوں کی ہار ہے جو دس سال تک کانگریز نے کار رہ کیا یہ اس کے ورود ہے لیکن پانچ سال بعد کیا ہوا دوہزار انیس میں کانگریز چوالیس سے صرف دس سیٹ آگے ہی بڑھ پائی چوون سیٹ کانگریز حاصل کر پائی جس میں وہ دیش کی سنصد میں ویپکشی پارٹی کا قد بھی حاصل نہیں کر پائی ہے تو اب سوال یہی اٹھتا ہے کہ جب راہل گاندی نے ذمہ داری لیتے ہوئے یہ بتایا ہے کہ ہاں وہ دیش کی سنصد میں یا دیش کے سامنے ویپکشی نیتا بننے یوگے نہیں ہیں یا وہ ایسا سمجھ رہے ہیں میں اس بات کو نہیں کہہ رہا ہوں تب ہی وہ ستیفہ دے کر پیچھے ہٹ گئے ہیں اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایک سو اکیس کروڑ لوگوں کا لوگتانترک دیش کسے ویپکشی دلوانتا ہے ایک سو اکیس کروڑ کا دیش جو لوگتانترک دیش ہے جہاں پہ پانسو پیتالیس لوگ سبا سیٹے ہیں جہاں پہ سیکڑوں کی تعداد میں پارٹیاں ہیں وہاں پہ دیش میں ویپکش کی بھومی کا میں کون ہے اس بات کو کہنے میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ سپا ہو بسپا ہو یا کمیونیس پارٹی ہو ان میں سے کوئی بھی دل پوری طرح سے راجنیتک طور پر اس طرح نظر نہیں آتا ہے کہ وہ دیش میں ویپکش کی بھومی کا نبھا سکے اس معاملے میں صرف کانگریس ایک ایسی پارٹی ہے جو دیش میں ویپکش کی بھومی کا نبھا سکتی ہے لیکن اس کے یوراج اس کے پیڈیوں سے چلے آ رہے ہیں ذمہ دار نیتاؤں میں سے ایک راہل گاندی آج پارٹی کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں میں آپ سبھی سے یا آپ سبھی کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں یا سمجھانے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں کہ کانگریس کے لیے یا کانگریس کو سنجیبنی دینے والا آخر وہ کون نیتا ہوگا جو نریندر مودی کے قط کے سامنے ٹک بھی پائے گا اور یہ ذمہ داری صرف میری نہیں ہے آپ کی نہیں ہے یہ ذمہ داری اس دیش کے لوگ تانترک دھانچے کی ہے کہ دیش میں وپکش کی بھومی کا کون نبھائے گا جب جب دیش میں وپکش کی بھومی کا کی بات آتی ہے ہمارے سامنے لویا نظر آتے ہیں ہمارے سامنے چودری چرن سنگھ نظر آتے ہیں ہمارے سامنے دھرتی پتر ملائم سنگھ نظر آتے ہیں لیکن کیا اب کوئی ایک ایسا نیتا نظر آتا ہے جو دیش میں وپکش کی بھومی کا نبھا سکے اور جب دیش میں 2019 کے چوراو نے اتنا سب کچھ صد کر دیا ہے تو کیا اس دیش کی عوام کو ایک موقع ملنا نہیں چاہیے کہ وہ دیکھے وہ جانے اور وہ سمجھے کہ نئے یوہانیتاؤں کو اور نئے راجنیتک پارٹیوں کو یہ موقع دیا جائے کہ دیش میں وہ وپخش کی بھومی کا نبھا سکے جس میں اروند کے جیوال اکھلیش یادب یا ایم آئی ایم کے راشتری ادھیاکش اور ہیدر آباد کے سانسد اسد الدین ہوئے سی جیسے نیتہ شامل ہیں جو سانسد میں اپنے صرف دو سانسدوں کے ہونے کے باوجود دیش میں وپخش کو جگائے رکھتے ہیں ہو سکتا ہے یہ بات آپ کو تھوڑی اٹ پٹی لگے لیکن حقیقت یہی ہے کہ وپخش وہی ہوتا ہے جو سرکار کے ورود کھڑا ہوتا ہے وہاں سنکھیا مائنے نہیں رکھتی کیونکہ سو کروہوں کے سامنے پانچ پانڈاو وپخش میں تو تھے لیکن وہ حق پڑ تھے آج آپ کے میرے اور دیش کے لوگتنطر کے سامنے سوال یہ ہے کہ دیش میں وپخش کون ہے دیش میں وپخش کیا ہے دھنیوارد میں اصاش شیک ہند وائز چینل سے آپ کے ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنیوارد 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 مجلح دھنیوارد دھنیوارد